شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں خالی پیٹ نہانے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے نہار مودود پیا کرو اسی سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا جس کو لکوا کا مرض ہو اسے کھیرے کا جوس پلاو لونگ اور پدینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدن میں کبھی بڑھاپا نہیں آتا طوے کی کالک گردن پر لگانے سے نظر بد نہیں لگتی گھر میں بلی رکھنے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتی روٹی کھانے کے بعد گیس کھارج ہو تو طاقتور ہونے کی علامت ہے بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے اچانک تندستی کا آ جانا بہت جل دولت مند ہونے کی علامت ہے ادرک کچی جبانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا ادرک اوبال کر کھانے سے حیج کے درد میں آرام ملتا ہے ادرک کا سالن بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے سردی میں انڈے کی زردی چہرے پر لگاتے رہو سردی کی وجہ سے چہرہ کالا نہیں پڑے گا سرکہ گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے گڑ گرم کر کے کھانے سے بند آواز کھل جاتی ہے جس عورت کی الاد نہ ہو رہی ہو وہ آڑو کے راس میں شہد اور شکر ڈال کر پینا شروع کر دے دس دن میں وہ حاملہ ہو جائے گی بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرنا سنت ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہو تو لونگ پانی میں ڈال کر اس پانی کو پی لو مسوڑوں میں درد ہو تو لونگ چبانے سے درد رک جاتا ہے لونگ کو پیس کا نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے چھاتی کے درد میں آرام ملتا ہے پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے کندے جکا کر بیٹھنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے زیادہ مٹھا کھانے سے عمر کم ہوتی ہے ٹیک لگا کر روٹی کھانے سے روٹی حضم نہیں ہوتی نہار مو لیمو چاٹنے سے مٹاپا نہیں آتا حازمہ خراب رہتا ہو تو سالن میں سرکہ ڈال کر کھاؤ سر پر دبٹا کر کے آٹا گوننے سے رزق میں برکت آتی ہے ہاتھ دوے بغیر روٹی کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے حیز کے طوران بیوی سے ہم بستری کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جے میں گلاب کا پھول رکھو بچھو نہیں کاتیں گے بچھو کات لے تو موں میں علائچی کے دانے چباؤ بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا لونکو سیب کے ساتھ نہار مو کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں لونکو دہی میں ڈال کر نہار مو کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دائیں طرف مو کر کے سونے سے نید جلدی آتی ہے سینے پتھ ہاتھ رکھ کر سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے سے نظر کمزور ہوتی ہے گلابی رنگ کے کپڑے پہنے سے دماغ تیز ہوتا ہے نیلے رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے کٹ کر کھیلنے سے قد لمبا ہوتا ہے آئینہ دیکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے سبز چنی چبانے سے مو کی جریان ختم ہوتی ہیں لیسن کے سبز پتے چبانے سے بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے سردرد کا مسئلہ ہو تو پالن کا سالن نہ کھائیں اس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے غیر ضروری بالوں والی جگہ پر کیلے کے چھلکے رگڑوں بال ساف ہو جائیں گی شلجم کا سالن پکا کر کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے گی توری کی سبزی دہی کے ساتھ کھانے سے پشاپ رکھ رکھ کے آنا بند ہو جاتا ہے ناشتے میں سیب دودھ میں عبال کر کھانے سے زندگی بر چہری کی تازگی ختم نہ ہوگی چائے بناتے وقت ایک چھٹکی خشکاس ڈال دیا کرو زندگی میں کبھی بھی نزلہ زکام نہیں ہوگا اگر نمونیاں بخار ہو تو مکھن گرم کر کے ناف اور ناک پر لگاتے رہنے سے بخار اتر جاتا ہے اگر ہر وقت ہاتھ تھنڈے رہتی ہو تو سمجھ آئے آم میں خون کی کمی ہے ارزانہ چائے پینے سے جسم میں مٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے پہنے ہوئے کپڑے سے مو پونچنے سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے پالک اور گندل کا سالن بنا کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے جن بچوں کی آنکھیں بورے ننکی ہوتی ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں پان کا داگ اتانا ہے تو کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دوئیں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے مسانے میں گرمی ہو تو ناریل کب پانی پیو پشاب کھل کر آئے گا انار کے چھلکوں کی چائے شگر کے مریض کے لیے بہترین گزا ہے سیب کے چھلکوں پر نمک لگا کر کھانے سے سر درد میں ارام ملتا ہے اگر آپ اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے ہیں تو دودھ میں بونے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی آلو ابارکر آلو والے پانی سے پاؤں دوئے جائیں تو گورے ہو جاتے ہیں گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں بندی کی سبری تروتازگی پیدا کرتی ہے قدو کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مذر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں دودھ جلے بھی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند کترے پیا کرو دمی کی بیماری قریب نہیں آئے گی گھر سے نکلتے وقت ایتل کرسی شریف پڑھ لیا کرو آفتیں اور بلائیں ٹال جاتی ہیں رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے روٹی کھا کر پیدل چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے خجور کھا کر دودھ پی لیا کرو دماغ ترو تازہ ہو جائے گا دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے مارٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیئے سے بدترین حیزہ ہو سکتا ہے دہی میں علائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں عورتیں بند گو بیرزانہ بطور سلاد استعمال کر لیا کریں رنگ گورا ہو جائے گا اور دبلی پتلی اور جوان نظر آئیں گی خجور کو دودھ میں ملا کر ملک شک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے جریوں کے خاتمے کے لئے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں جہرہ صاف شفاف ہو جائے گا جو لوگ کھانے کے ساتھ کچھا لیسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے رات کو زتون کے تیل کا ایک کطرہ ناک میں ڈال لینے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو اس سے گردے کبھی خراب نہ ہوں گے کچھ دیر کے لئے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے خواہ میں کالے رنگ کا دباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہیں چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لئے آلو بخارہ کھانا چاہیے بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے اگر کام زیادہ کرنے کی وجہ سے کمر میں شدید درد رہتا ہو تو نمبر ایک پر سنت کے مطابق سیدہ کرو اور اس کے ساست خجور کی گٹلی نکا کر اس کے اندر تل بھر کر کھاؤ یہ بہترین علاج ہے کمر کے درد کا نہار موسیب کھانے سے آنکھوں کے ہلکے مٹ جاتے ہیں دہیر جانا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں اسے پیٹ کے در سے بچے رہیں گے ناک کے بال دیر سے کاٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے کان میں انگلی ڈال کر ہلانے سے دماغ تیز ہوتا ہے گردن پر خارش کی جائے تو گلہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے انگلیوں کے چٹکھارے بچانے سے عقل بڑھتی ہیں ماتھے پر خارش کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے سر پر خارش کرنے سے باتیں بھول جاتی ہیں ہاتھ کی ہتیلیوں کو مسلنے سے ہاتھ کالے نہیں ہوتے پاؤں کی تلی پر گدگدی کرنے سے دماغ بہت جلد کمزور اور لاغر ہوتا ہے صلاحیت کم ہو جاتی ہے ناک پر ہاتھ پھینے سے ناکیں سونگنے کی صلاحیت کم ہوتی ہیں ناک کو بلا وجہ چھیڑنا نہیں چاہیے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتیں ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی